کہ پندرہ اگس والے دن ساتھ ہمارے بھارت بھی آزاد ہوا تھا موڈی صاحب کی سپیش تھی نوے منٹ کی جو انہوں نے لال کیلے سے کی ہے انہوں نے وعدہ کیا ہے اپنے ملک کے ساتھ کہ وہ دو ہزار تیس تک اپنی اکانومی کو تیسرے نمبر پر لے آئیں گے اس وقت تیسرے نمبر پر دو اکانومیز ہیں جاپان اور جرمنی اور انہوں نے وعدہ کیا انہوں نے کہا یہ موڈی کی گھرنٹی ہے یہ موڈی کی گھرنٹی ہے کہ ہماری اکانومی will be the third اکانومی in the world اور جس طریقے سے وہ دسویں نمبر سے دسویں نمبر سے موڈی صاحب نے اگلے دن جب کانگرس میں سپیش دی تھی یہاں پہ امریکہ کے اندر دوسری دفعہ تو انہوں نے کہا تھا کہ میں جب پچھلی دفعہ یہاں اس کانگرس میں آیا تھا تو بھارت کی اکانومی دسویں نمبر پر تھی اب میں دوسری دفعہ سپیش کرنے آئے ہوں اپنے دور حکومت میں تو اکانومی پانچ میں نمبر پر یہاں ہم نے آزاد ہم ہوئے تھے ہوئے ہیں اور اگر آزاد ہوئے تو کون سے لوگ ہیں پاکستان میں جو آزاد ہیں اور آج پچیس کروڑ لوگوں کو غلام بنا کر رکھا در حقیقت میں ڈیفائن یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان آزاد نہیں ہوا چودہ آگست 1947 میں صرف جو بریڈر شیجیٹ تھے ان کے بچوں کو ایک نیا لائسنس ملا ایک نیا ایک ان کو ایک شغل ملا ایک نیا ملک ملا جس کو وہ لوٹیں اور جس کو وہ لوٹ کے لندن اور دبائی میں اپنے محلات آج بھی بیلڈ کر رہے ہیں ان کے ذہن کے اندر دو مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں ایک تو وہ شادیاں کرتے ہیں پھر انہی بڑے زمیداروں کی بچیوں سے اور ان کے خرچے اٹھانے کے لیے ظلم کرتے ہیں اور دوسرا کیونکہ لور میڈل کلاس سے ہوتے ہیں ان کے لیے سوسائٹی کے خلاف ایک نفرت ہوتی ہے پاکستان کے پچیس کروڑ لوگوں کو دو قسم کے بریڈش ایجنٹ جو ہیں وہ ظلم کا نشانہ بنا رہے ہیں اور پچیس کروڑ لوگ اس میں پیس رہے ہیں آزاد صرف اس میں کون ہے اس میں آزاد طاقتوار ہے جس کے پاس طاقت ہے چاہے پیسے کی طاقت ہے چاہے اقتدار کی طاقت ہے جس قسم کی بھی طاقت ہے وہ آزاد ہے اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے لیکن پچیس کروڑ لوگ آج بھی ہو رہا میں سمجھتا ہوں آج خدا بھی پاکستان سے ناراض ہے شازگیہ میں کوشش کرتا ہوں جب بھی سپیرچل کلنزنگ مجھے ضرورت ہوتی ہے میں سعودی ریبیہ جاتا ہوں ممرا کرتا ہوں اس رمضان میں جب سعودی ریبیہ عمرے پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی تعداد پاکستانیوں کی اور یہ میں 1995 سے جا رہا ہوں سعودی ریبیہ میں دیکھتا ہوں کہ وہاں دونوں حرمین کے اندر پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے عبادت کرنے کے لیے لیکن کیا بجا ہے کہ آج خدا نہ آپ کی دعائیں سن رہا ہے نہ آپ کی بددعائیں سن رہا ہے پچیس کروڑ لوگ بددعائیں مانگ رہے ہیں ان دس ہزار لوگوں کے لیے برڈیش جنٹوں کے لیے جو لوٹ رہے ہیں پاکستان کو لیکن نہ ان کی بددعائیں سنی جا رہی ہیں اور نہ پاکستان پر رحمتیں کی جا رہی ہیں کہ ان کی وہ پاکستان کے اوپر کو فضل ہو آج کی میں خبر جو ایک بڑے درد کے ساتھ جڑا والا کے اندر یارہ چرچز کو جلا دیا گیا ہے وہ کسی کی پلیئر سا ورشپ تھی اسلام میں نے اسلام ایک لاکھ بڑی ڈیٹیل سے پڑھا ہے حالت جنگ میں حالت جنگ کے لیے بھی حصول اسلامی ہمارے مذہب میں بتایا گیا ہے کہ آپ حالت جنگ میں بھی ہو تو کسی کی مذہبی جگہ کو آپ نے تباہ نہیں کرنا لیکن آج اسے محفوظ مقام کہا گیا لیکن آج یارہ چرچز ان کو جلا کے راک کر دیا گیا ہے آپ کو پہلے قوم بننا پڑے گا اس کے بعد پاکستان ترقی کرے گا ترقی تو خرقباد میں کرے گا پہلے سروائیو کرے گا ابھی تک تو آپ کی بلیڈنگ ہو رہی ہے پہلے بلیڈنگ رکے گی پھر آپ ترقی کریں گے تو اس وقت تک تو بلیڈنگ اس طریقے سے ہو رہی ہے کہ ہر لوٹیرا لوٹ رہا ہے رشوتوں کے ریٹ ڈبل ہیں بریڈش ایجنٹ اپنے میکسیمم اجنڈے پہ چل رہے ہیں جہازوں میں ڈالر بھر بھر کے لوگ اڑ رہے ہیں بیورو کریسی کھولی پراپٹیاں لے رہی ہے آپ کی لندن اور ٹرانٹو میں اور دبائی میں یہ بلیڈنگ رکے گی پھر ترقی ہو پاکستان کی چھتر سال کی زندگی میں آج پاکستان کا طاقت والد ترین آدمی جو ہے حافظ قرآن ہے اگر آج میں سمجھتا ہوں آج کے دنوں میں اگر وہ بھی آج پاکستان کا سلوشن نہ ڈھونڈ سکا وہ بھی آج اپنے پاکستان کو جسٹیفائی نہ کر سکا اپنے مذہب کو جسٹیفائی نہ کر سکا پاکستانی عوام کے مسائل کب ختم ہوں گے ان کے مسائل نہیں ختم ہوں گے بلکل نہیں مسائل بڑھیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کو کمیٹمنٹ ہے اور اس حکومت کی نہیں ساری حکومتوں کی کمیٹمنٹ ہوتی ہے کہ ہم مہنگائی ان غریبوں کا خون چوڑ کے آپ کو دیں گے مہاراج اور آپ ہمیں اس کے بدلے ڈالر دیں گے اور ہم اس کے بدلے لندن میں اور ٹرانٹو میں پراپٹیاں لیں گے یہ کمیٹمنٹ ہے آئی ایم 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 کی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں فور کارنرز ویتار اور میں ہم شازی انگیر میرے ساتھ ساجی طارق صاحب موجود ہیں السلام علیکم ساجی صاحب کیسے ہیں آپ واریکم السلام ساجی صاحب آج کے پروگرام میں ہم بات کرنا چاہیں گے کچھ یوم ازادی کے حوالے سے ہمارے ہمسائیہ ملک بھارت میں بھی یوم ازادی منایا گیا پاکستان میں بھی یوم ازادی منایا گیا اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے پاکستان کے جو مسائن ہیں اس کے اوپر تو سب سے پہلے ہم یوم ازادی پر بات کرتے ہیں ہم ہر سال یوم ازادی مناتے ہیں لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں یوم ازادی کا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے ہماری کیا ایسی ترجیحات ہونی چاہیے کہ یوم ازادی پر پتا چلے کہ پاکستانی عوام کیا کر رہی ہے اس کے اگلے جو فیوچر پلانز ہیں وہ کیا ہیں اور وہ پاکستان تو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں کیا ہونا چاہیے شانسیاں سب سے پہلے تو میں یوم ازادی کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ ایدر قائد اعظم جو اس کے بانی تھے ان کی ایڈیالوجی کیا تھی ان کا کیا سوچ تھی ان کی پاکستان کے حوالے سے اور اس کے بعد میں کوشش کروں گا اس کو انیلائز کرنے کی کہ آزادی حاصل کی ہے کیا ہم نے آزاد ہم ہوئے تھے ہوئے ہیں اور اگر آزاد ہوئے تو کون سے لوگ ہیں پاکستان میں جو آزاد ہیں اور آج غلام کون ہیں آج بھی غلام سب سے پہلے تو میں دیکھیں میں ہمیشہ کوشش کرتا رہتا ہوں کہ ہسٹری کے عراق جو ہیں ان کو دوبارہ پڑھتا رہوں تو میں ایک بڑی فیسنیٹنگ چیز سے گزرا کہ چودہ اگست کیوں پک کیا چودہ اگست کو پک کیا تھا قائد اعظم محمد علی جناس صاحب نے یومِ ازادی انہوں نے پندرہ اگست حالانکہ پہلے پرپوزل یہ تھی کہ پندرہ اگست کو یومِ ازادی جو ہے اس کو بھارت کے ساتھ جس طرح بھارت کا پندرہ اگست ہے تو کیوں چودہ اگست پہ قائد اعظم صاحب نے ڈسیئن کیوں لیا جی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں سامراجی قوتوں کے خلاف قائد اعظم صاحب چودہ اگست کو جو ہمیں ازادی بنانا چاہتے تھے کیونکہ چودہ اگست والے دن جو ایلائز تھے اس کے سامنے جپان نے اور دوسری جو فوجیں تھیں انہوں نے سرنڈر کیا تھا چھ اگست کو ناغہ ساکی اور نو اگست کو ہیروشیما میں جب اٹامیک بم پھینکا گیا تو اس کے بعد پندرہ اگست والے دن جپان نے سرنڈر کیا اور سامراجی قوتوں کی فتح ہوئی تھی پندرہ اگست کو تو آپ کے ساتھ ایک آج نا صرف پندرہ اگست والے دن بھارت ازاد ہوا بلکہ اس کے ساتھ ساؤتھ کوریا اور نورتھ کوریا بھی اس کے ان کی بھی یوم ازادی ہوتے ہیں لیکن دیکھیں اسی کلونیلزم کے خلاف جب قائد عظم صاحب کا ایک ریٹیلییشن کے انہوں نے پندرہ اگست کو ڈنائے کیا اور چودہ اگست کو انہوں نے کہا کہ ہمارا یوم ازادی ہوگا لیکن وہی سامراجی قوتوں کے ایجنٹ جو ہیں آج وہ پاکستان کو رول کر رہے ہیں اور پچیس کروڑ لوگوں کو غلام بنا کر رکھا در حقیقت میں ڈیفائن یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ازاد نہیں ہوا چودہ اگست نائنٹین فورٹی سیون میں صرف جو بریڈرش ایجیٹ تھے ان کے بچوں کو ایک نیا لائسنس ملا ایک نیا ایک ان کو ایک شغل ملا ایک نیا ملک ملا جس کو وہ لوٹیں اور جس کو وہ لوٹ کے لندن اور دبائی میں اپنے محلات آج بھی بیلڈ کر رہے ہیں اس کو دیکھیں تو آپ کبھی ان کو الیکٹیبلز کا نام دے دیتے ہیں آپ کبھی ان کو ان کو کبھی بیوراکریٹ سمجھ بن جاتے ہیں کچھ کیونکہ یہ بیوراکریسی جو ہے جو آپ کے پاکستان کے اندر اس وقت جو سی ایس ایس کا اقزام ہے جو بھارت کے اندر آئی سی ایس جس کو کہتے ہیں ایڈیر سیور سرورس اور آپ کا جو ہے سی ایس ایس ہے یہ بھی برطانوی جو بریڈش لوگ تھے ان کی ایجاد تھی لوگوں کے اوپر حکومت کس طرح کرنے ہے ان کو غلام کس طرح بنانا ہے آج جو لور مرڈل کلاس بچے سی ایس ایس کر کے انہی گھروں میں رہتے ہیں جہاں بریڈش کمیشنر رہتے تھے انہی گھروں میں اونچی چھتوں والے ایس پی رہتے ہیں تو وہ بلکل وہ بریڈش مائنڈ سیٹ کے ساتھ چلے جاتے ہیں وہ بلکل اپنے دہات سے اپنے چھوٹے شہروں سے جو ظلم ہوتا دیکھ کر آتے ہیں وہ اس کو بھول جاتے ہیں پھر وہ ان کو خواہش ہوتی ہے کیونکہ ان کے ذہن سے سلیوری نہیں گئی ہوتی ان کے ذہن کے اندر دو مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں ایک تو وہ شادیاں کرتے ہیں پھر انہی بڑے زمیداروں کی بچیوں سے اور ان کے خرچے اٹھانے کے لیے ظلم کرتے ہیں اور دوسرا کیونکہ لوئر میڈل کلاس سے ہوتے ہیں ان کے لیے سوسائٹی کے خلاف ایک نفرت ہوتی ہے ان کے اندر ذہن میں ایک انقلاب ایک جو ہوتا ہے بچپن سے دیکھ رہے ہوتے ہیں محرومیوں کے شکار ہوتے ہیں پھر وہ پاکستان سے بدلے لیتے ہیں تو اس وقت پاکستان کے پچیس کروڑ لوگوں کو دو قسم کے بریڈش ایجنٹ جو ہیں وہ ظلم کا نشانہ بنا رہے ہیں اور پچیس کروڑ لوگ اس میں پیس رہے ہیں آزاد صرف اس میں کون ہے اس میں آزاد طاقتوار ہے جس کے پاس طاقت ہے چاہے پیسے کی طاقت ہے چاہے اقتدار کی طاقت ہے جس قسم کی بھی طاقت ہے وہ آزاد ہے اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے لیکن پچیس کروڑ لوگ آج بھی غلام ہیں بلکہ غلامی تو ایک الگ بات ہوتی ہے جس طرح آپ نے کہا ہے کہ مہگائی کا سہلاب ہے اور میں یہاں پہ واشنے ڈی سی میں بھی جب ان کے جوتوں میں پاؤں ڈالتا ہوں تو چیخیں نکلتی ہیں اور بد دعائیں نکلتی ہیں میں بلکہ ایک اور بات یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا آج اگر دیکھا جائے تو اس کو اگلے سٹیج پہ میں بات کرنا چاہوں گا اس ویری ڈیفیکٹ میں سمجھتا ہوں آج خدا بھی پاکستان سے ناراض ہے شازیہ میں کوشش کرتا ہوں جب بھی سپیرچول کلنزن مجھے ضرورت ہوتی ہے میں سعودی ریبیہ جاتا ہوں مہورہ کرتا ہوں اس رمضان میں جب سعودی ریبیہ عمرے پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی تعداد پاکستانیوں کی اور یہ میں نائنٹین نائنٹی فائیو سے جا رہا ہوں سعودی ریبیہ میں دیکھتا ہوں کہ وہاں دونوں ہرمین کے اندر پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے عبادت کرنے کے لیے لیکن کیا بجا ہے کہ آج خدا نہ آپ کی دعائیں سن رہا ہے نہ آپ کی بددعائیں سن رہا ہے پچیس کروڑ لوگ بددعائیں مانگ رہے ہیں ان دس ہزار لوگوں کے لیے برڈیش جنٹوں کے لیے جو لوٹ رہے ہیں پاکستان کو لیکن نہ ان کی بددعائیں سنی جا رہی ہیں اور نہ پاکستان پر رحمتیں کی جا رہی ہیں کہ ان کی وہ پاکستان کے اوپر کو فضل ہو آج کی میں خبر جو ایک بڑے بڑے درد کے ساتھ جڑا والا کے اندر یارہ چرچز کو جلا دیا گیا ہے وہ کسی کی پلیس آف ورشپ تھی اسلام میں نے اسلامیک لاک بڑی ڈیٹیل سے پڑھا ہے حالتے جنگ میں حالتے جنگ کے بھی جنگ کے لیے بھی حصول اسلامیک ہمارے مظہر میں بتایا گیا ہے کہ آپ حالتے جنگ میں بھی ہو تو کسی کی مذہبی جگہ کو آپ نے تباہ نہیں کرنا لیکن آج اسے محفوظ مقام کہا گیا لیکن آج یارہ یارہ چرچز ان کو جلا کے راہ کر دیا گیا ہے پاکستان کی مذہبی تنظیم کی طرف سے تو آپ آلاد دیکھ لیں کہ پاکستان کے اندر کس قسم کا اسلام آپ چاہتے ہیں سب سے پہلے تو میرے خیال میں آپ آپ کا اتفاق ہی نہیں ہے کہ کس قسم کا اسلام ہو کیونکہ آپ کی ہر گلی کے اندر چار سے آٹھ ہٹھ مسجدیں ہیں اور ہر مسجد کے اندر سے دوسری مسجد اور دوسرے مولوی کے بارے میں کافر ہونے کے فتوے دیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ اپنے مذہب کو نہیں سمجھ سکے نہ آپ کو قومیت کا کوئی کانسپٹ ہے آج میری ایک خواہش ہوگی جو سن رہے ہیں اس چیز کو جنہوں میرے دو سن رہے ہیں ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ 1947 میں آپ اپنی بچیوں کو قتل ہوتے دیکھ کر اپنے آنکھوں کے سامنے جب آپ 1947 میں پاکستان آئے ہیں جو اس وقت بھی نعرہ لگایا جاتا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا تو آج بھی آپ وہی نعرہ لگا رہے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا آپ نے ان لوگوں کو کیا دیا ہے آپ نے ان کے ساتھ جسٹیفائی کیا پھر میں آج یہاں امریکہ کے اندر ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جو یہاں سے اسی طریقے سے زلیل و خوار ہوتے بھرو جاڑ کے ایک ملک آپ نے بنایا کہ آپ اس ملک کو جسٹیفائی کر رہے ہیں آپ میں نے اگلے دن ٹویٹ کیا تھا کہ اس ٹویٹ میں میں نے لکھا تھا اور بڑے لوگوں نے اس کو دیکھا اور کئی لوگ انہوں نے سمجھنے کی کوشش کی اس ٹویٹ میں میں نے پوچھا تھا کہ پاکستانی موجود ہے میرے خیال میں نہیں اگر وہ پاکستانی ہو تو آج پاکستان کو بچائے وہ آج پچیس کروڑ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم پاکستانیوں سے الگ ہو کے ہم صرف پاکستانی ہیں آئے ملکے پاکستان بچائیں اگر پاکستانی نہیں اگر پاکستان نہیں ہوگا تو آپ کی یہ سیاسی پاکستانی ہیں کہاں ہوں گی اور یہ سیاسی پاکستانی ہیں آپ کی کیا ہیں کبھی آپ نے سوچا ہے یہ ساری اسٹیبلشمنٹ کے بطن سے پیدا ہوئی ہیں ہمارے بھٹو صاحب جو تھے وہ ایوک خان کو ڈیڈی کہتے تھے آپ کے نواز شریف صاحب جن زیاء الحق کی پیدا وارت اور جو آج کل آپ کے امیر المومنین ہیں دوزار اٹھارہ کے الیکشن دیکھ لیں آپ عثمان بزداد دیکھ لیں جنرل زہر السلام کے دھرنے ان کو جس طرح دلوائے گئے وہ دیکھ لیں جب یہ اسٹیبلشمنٹ کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں تو آپ کو کیا دے آپ کی اسٹیبلشمنٹ سے دشمنی کس چیز کی اور دوسرا یہ آپ کو دیکھا یہ سارے کریئٹ کیے گئے ہیں یہ آپ کی سیاسی پارٹیاں بنائی گئے ہیں آپ کے لیے یہ مجسمیں بنائے گئے ہیں کہ آپ سر نگو ہوئے ان کے سامنے ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے پاکستان کے لیے یہ سب کے بچے ان کے باہر بیٹھے ہیں ان کسی کا کوئی کسی کا اکاؤنٹ نہیں ہے جب بھی یہ جلسے جلوسوں میں زلیل و خوار ہوتے ہیں اریسٹ ہوتے ہیں ذرا دیکھا ہے کہ ان کے بچے کہاں ہیں کسی جلوس میں آئے ہیں وہ کسی جیل میں ان کا بچہ بیٹھا ہے دیکھ رہی ہے کہ آپ پتہ نہیں آج پاکستان کو جلانے کے لیے تباہ کرنے کے لیے کم تیار بیٹھے ہیں اب دوسری طرف میں ایک ایک یہ میں نے آپ کو اپنے اسی کوئیسٹن کے اندر پوچھا ہے کہ پندرہ اگس والے دن ساتھ ہمارے بھارت بھی آزاد ہوا تھا وہاں کے موڈی صاحب کی سپیش تھی نموے منٹ کی جو انہوں نے لال کے لیے سے کی ہے انہوں نے وعدہ کیا ہے اپنے ملک کے ساتھ کہ وہ دو ہزار تیس تک اپنی اکانیمی کو تیسرے نمبر پر لے آئیں گے اس وقت تیسرے نمبر پر دو اکانیمیس ہیں جاپان اور جرمنی اور انہوں نے وعدہ کیا انہوں نے کہا یہ موڈی کی گارنٹی ہے یہ موڈی کی گارنٹی ہے کہ ہماری اکانیمی will be the third اکانیمی in the world اور جس طریقے سے وہ دسویں نمبر سے دسویں نمبر سے موڈی صاحب نے اغلے دن جب کانگریس میں سپیش دی تھی یہاں پہ امریکہ کے اندر دوسری دفعہ تو انہوں نے کہا تھا کہ میں جب پچھلی دفعہ یہاں اس کانگریس میں آیا تھا تو بھارت کی اکانیمی دسویں نمبر پر تھی اب میں دوسری دفعہ سپیش کرنے آئے وہ اپنے دورے حکومت میں تو اکانیمی پانچ میں نمبر میرا یہ اگر اس وقت آپ تڑپ رہے ہیں الیکشنوں کے لیے ٹھیک ہے الیکشن ہونے چاہیے لیکن مجھے یہ بتائیں الیکشن تین پائیٹیوں کا ہوگا کسی بھی ان تین پائیٹیوں میں سے آپ کو اکانیمی کا روڑ مپ کسی نے دیا ہے یہ تین پائیٹیوں کو اکانیمی کے سپیلنگ تک نہیں آتے کسی نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم آپ کو ان کرائیسز سے کس طرح نکالیں گے اگر ان پائیٹیوں کے پاس ان کرائیسز سے نکلنے کا کوئی حل موجود نہیں ہے تو پھر الیکشن کرانے کی ضرورت کیا ہے کیا الیکشن حل ہے اس چیز کا کیا یہ لوگ پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں کیا انہیں کے پاس کوئی ٹیم ایسی موجود ہے جو پاکستان کے حالات کو تبدیل کر سکے میرا جو تجزیہ میری اپنی سٹیڈی ہے کہ ان تینوں پائیٹیوں کے پاس پاکستان کا سلوشن موجود نہیں پیریٹ ان سب پاکستان کو ان مسائل میں سے نکالنے کے لیے جذبہ محب البتنی کا جذبے کی ضرورت ہے ڈیڈیکیشن کی ضرورت ہے قومیت کی ضرورت ہے آپ کو پہلے قوم بننا پڑے گا اس کے بعد پاکستان ترقی کرے گا ترقی تو ہر بعد میں کرے گا پہلے سروایب کرے گا ابھی تک تو آپ کی بلیڈنگ ہو رہی ہے پہلے بلیڈنگ رکے گی پھر آپ ترقی کریں تو اس وقت تک تو بلیڈنگ اس طریقے سے ہو رہی ہے کہ ہر لوٹیرہ لوٹ رہا ہے رشوتوں کے ریٹ ڈبل ہیں برڈیش ایجنٹ اپنے میکسیمم اجنڈے پہ چل رہے ہیں جہازوں میں ڈالر بھر بھر کے لوگ اڑ رہے ہیں بیوروکریسی کھولی پراپٹیاں لے رہی ہے آپ کی لندن اور ٹرانٹو میں اور دبائی میں یہ بلیڈنگ رکے گی پھر ترقی ہو یہ جو باہر سے یہ جو آپ کے فارن ایجوکیٹڈ لوگ جا رہے ہیں اور جس طریقے سے آپ پاکستان آپ بلکل اس وقت میں جس طرح کہتا ہوں اور الیکشن ہوگا تو کیا ہوگا الیکشن بیلڈ پہ دو چیزیں ہوگی آپ کا پولٹی آپ کا کچھ نہیں ہوگا اس میں اس میں آئی ایم ایف اور سی پیک ہوگا آپ کے الیکشن کے بیلڈ پہ اس پہ جنگ چل رہی ہے اور وہ کیا ہے آدھے بلڈش ایجنٹ چاہتے ہیں ہم چائنا کو لوٹیں سی پیک بنا کے آدھے بلڈش ایجنٹ چاہتے ہیں کہ ہم سی پیک کو بند کر کے اپنے امریکن اور ویسٹرن کنٹریز ان کو سرب کریں اور ان سے پیسے بنائیں آئی ایم ایف سے اور دوسرے آپ کا فائدہ اس میں کچھ نہیں آج تک آپ کو کسی نے بتایا ہے کہ آئی ایم ایف کا پیکج آ چکا ہے یہ پیسے کہاں خرچ ہوں گے نہیں آج تک آپ کو بتایا ہے کہ ہم نے سی پیک سے کتنے پیسے بنائے ہیں ان کے کیا کیا ہے ہم نے پیزے بنائے ہیں وہ کدھر گئے ہیں امیر المومنی نے اسی اسی سی پیک کے انچار جو باجوا صاحب تھے کہاں ہے آپ کا کہ اس وقت میری نظر میں ہمارے سوائے ملٹری چیف حافظ صاحب کے پاک کسی کے پاس پاکستان کا کوئی سلوشن موجود نہیں اور اگر آج کے دور میں میں نے میری پورے اپنے چھتر سال کی زندگی میں میرے خیال میں چھتر سال میری زندگی تو نہیں چھتر سال پاکستان کی چھتر سال کی زندگی میں آج پاکستان کا طاقت والا ترین آدمی جو ہے یہ حافظ قرآن ہے اگر آج آج میں سمجھتا ہوں آج کے دنوں میں اگر وہ بھی آج پاکستان کا سلوشن نہ ڈھونڈ سکا وہ بھی آج اپنے پاکستان کو جسٹیفائی نہ کر سکا اپنے مذہب کو جسٹیفائی نہ کر سکا تو میرے خیال ہے this is end of the tunnel وہ کہتے ہیں نا light of the tunnel at the end of the tunnel ہمیشہ light ہوتی ہے اب آپ کی ٹنل آگے سے بند نظر آ رہی اگر حافظ صاحب ہمارے نئے آرمی چیف صاحب اس کا سلوشن نہ نکال سکے آگے ٹنل بند ہے میں بتانا چاہتا ہوں اس کی وجہ یہ ناوبیدیاں میری کیوں گہری ہو کے جاری جی اس وقت اگر دیکھا جائے ڈیڑھ مہینہ باقی گورنمنٹ کا ڈیڑھ مہینہ باقی ہمارے بہت بڑے برڈش روائل جانج کا ایک اس کا اور صدر علوی صاحب کا دو خطرات جانے سے پہلے یہ بڑا کچھ کر سکتے ہیں بڑا کچھ کر سکتے ہیں بڑی آج کل کئی فائلیں ان کے سامنے آ چکی ہیں سیمنٹین سترہ فائلیں سنا ہے بڑی سنسیٹیو ہیں ان کے اوپر ہمارے جو روائل برڈش جنج ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر کچھ نہ کچھ میں کر کے جاؤ جاتی ہے صدر علوی صاحب بھی کچھ دو دنوں سے ہوتے نظر آ رہے ہیں ان میں سے کسی فائل میں بھی پاکستان کے بھلا ہی نظر نہیں آ رہی کسی فائل میں وہ مرضی کریں ٹھیک کریں میں کہتا ہوں پہلے بھی کرتے رہے ہیں آج بھی کریں گے لیکن کاش کہ ان کے پاس پاکستان کی اکانومی کی بھی فائل کو پڑی ہو کاش ان کے پاس دونوں لوگوں کے کسی بھی طاقتور بندے کے سامنے کسی غریب پاکستانی کی فائل بھی پڑی ہو جس میں اس کی زندگی کا گزارنے کے لیے بجٹ سامنے رکھا کہ وہ زندگی کس طرح گزارے گا یہ سارے لوگ جو ایچی سونین ہیں امیر بڑے بڑے گھروں سے آتے ہیں بلڈے جنٹوں کے پوتے دوتے ہیں انہیں کیا پتا ہے غربت کیا چیز ہوتی ہے انہیں کیا پتا ہے سبزی دال کا ریٹ کہہ چل رہے لیکن یہ افسوس ہے دکھ کے ساتھ کہوں گا پاکستان کے غریب لوگوں کی چیخیں واشنینڈ ڈی سی تک آ رہی ہیں وہ کہتے ہیں جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو زانا جانے اس وقت اگر سوٹ نہیں رہے تو دس ہزار بریڈش ایجنٹ جو ہیں وہ پاکستان میں بیٹھے ہیں وہ طاقت طاقت اور پیسے کے نشے سے چھوڑ ہیں اور انہیں کچھ پتا نہیں ہے کہ چودہ اگس کس طرح نائنٹین فور ڈی سی بل کو کیا ہوا تھا انہیں کچھ پتا نہیں سارج صاحب پاکستان کی بات ہو رہی ہے تو پاکستان کی جو نگران حکومت آئی ہے ان کی طرف سے تو آتے ہی عوام کے اوپر مہنگائی کا ایک مزید بوش ڈال دیا گیا ہے اس وقت پیٹرول جو ہے وہ تقریباً تین سو کو پہنچنے والا ہے اور جس قدر مہنگائی پہلے موجود تھی اب مزید عوام جو ہے مہنگائی کی چکی میں پسے گی اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے پاکستانی عوام کے مسائل کب ختم ہوں گے ان کے مسائل نہیں ختم ہوں گے بلکل نہیں مسائل بڑھیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کو کمیٹمنٹ ہے اور اس حکومت کی نہیں یہ ساری حکومتوں کی کمیٹمنٹ ہوتی ہے کہ ہم مہنگائی ان غریبوں کا خون نچوڑ کے آپ کو دیں گے مہاراج اور آپ ہمیں اس کے بدلے ڈالر دیں گے اور ہم اس کے بدلے لندن میں اور کرانٹو میں پراپٹیاں لیں گے یہ کمیٹمنٹ ہے آئی ایم ایف کی علاقہ مجھے دکھ ہے اس بات کا کہ آئی ایم ایف خیر دکھ کس چیز کا ہونا وہ اپنے انٹرس پہ چلتے ہیں ان کو ستاسی لوگوں کی کیابنٹ نظر نہیں آئی ہے کہ اس کو بند کر کے خرچے بند دیں نوے ہزار گاڑیاں فیڈل گورنمنٹ کی چلتی ہے وہ بار بار یہ کہتے ہیں اس کو مہنگا کریں تاکہ غریب لوگ مریں نہ سوچیں سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جائے ان کی کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے صبح کا کھانا کھا لیں تو شام کے کھانے کے لیے وہ سڑکوں پر بھاگنا شروع کریں تو در حقیقت آئی ایم ایف تو اپنا پرپس سرپ کرتا ہے لیکن ڈلیور کون کر رہے ہیں وہ آپ کے بریٹش ایجنٹ کر رہے ہیں اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے میرے خیال میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا حل میں نے آپ کو بتایا ہے کہ صرف ایک انسان کے پاس حل موجود ہے وہ ہمارے آرمی چیف ہیں اور کسی کے پاس حل موجود نہیں اور نہ کسی کو نہ کوئی اس کا حل نکالنے کی سوچ رکھتا ہے نہ صلاحیت رکھتا ہے تو یہ اس کی وجہ یہ ہے اب میں نئے حکومت کے بارے میں نئے جو کمنٹ آ رہی ہے نواروڑھا کاکڑ صاحب جب ان کا نام سامنے آیا تو مجھے فوراں یہ نظر آیا تھا کہ واقعی یہ سی پیک کے سی پیک کی وجہ سری ڈیسی نے لیا گیا ہے بلوچستان سے ہیں وہ بڑا ہمبل بیک گراؤنڈ ہے والد صاحب ان کے تحصیل دار تھے بلکہ ان کے دادا یا کوئی فیملی نواب آف کلات کے معالج تھے وہ اور یہ ٹیچر بھی رہے ہیں بڑا ہمبل بیک گراؤنڈ ہے بڑا کلین ریکڈ ہے ان کا موجود ہے باپ پارٹی سے ہے جب باپ پارٹی کا بات آئی تو پھر بھی پتا چل رہا تھا کہ اشارے کہاں سے مل رہے تھے کہ ان کی اپوائنمنٹ لیکن اچھی اپوائنمنٹ اس کے بعد میں کیابنٹ کی طرف جب کچھ نام سنے ابھی تک دیکھیں مچیور ہو جائے وہ لیکن جو نام سامنے آ رہے ہیں میں ان میں سے کئی لوگوں کو جانتا ہوں پرسنل جانتا ہوں اچھے لوگ ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے باکردار لوگ ہیں بلکہ یہاں تک لوگوں کے انیلسیز ہیں کہ اس طرح کی کیابنٹ الیکشن کے ذریعے سامنے نہیں آ سکتی تھی جس طرح کی کیابنٹ اب آئے گی لیکن اب بات یہ ہے کہ وہ کتنے ڈیٹرمنٹ ہیں ٹو سیف پاکستان وہ پاکستان میں ڈلیور کیا کرنا چاہتے ہیں اب میرے خیال میں اس میں سے اچھائی ہی نکلے گی میرے خیال میں کرنٹ سیٹ اپ اگر بنتا ہے تو اس سیٹ اپ کو اٹ لیسٹ ایک سے دو سال تک رہنا چاہیے اور جس طرح میں نے آپ کو پہلے کئی دفعہ اس کی تھی کہ اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے اکانٹی بیلیٹی اتصاب کراس دا بول ہر پائٹی ہر انسٹیوشن کا اتصاب ہر جج کا اتصاب یہ بہت ضروری ہو چکا ہے جب تک یہ نہیں ہوگا آپ آگے اس سے آگے نہیں جا سکیں آپ پیچھے ہی جائیں گے آپ اس دلدل میں اس دلدل میں پھستے جائیں گے اب وہ کون کرے گا وہ طاقتور انسان بازمیر انسان با کردار انسان اور حقیقی پاکستانی جس کے اندر پاکستان کے لیے محبت ہو وہ ہی کر سکتا ہے جن کے بچے لندن اور دبائی اور ٹرانٹو بیٹھے ہیں دیکھنا ہے دو ایٹ ان کا وہ جسمانی طور پر پاکستان میں ہوتے ہیں دل اور دماغ ڈالروں اور پونڈوں سے چل رہا ہوتا ہے وہ پاکستان کا نحل دے سکے ہیں ماضی میں نہ دے سکے گے یہ بلکل دھوکہ ہے اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے ایکنامک ایمرجنسی کی ضرورت ہے دس ہزار لوگوں کا نام ای سی ایل میں ہونا ضروری ہے پابندی ڈوال سیڈیزنشپ کے اوپر پابندی لازم ہے جو لوگ بھی پاکستان کے ڈیسیئن کر رہے ہیں ان کے بچے بیوی بچے بینک اکاؤنڈ اور پراپیٹی پاکستان میں ہونا ضروری ہے اور یہ پچیس کروڑ لوگوں کو پتا ہے اس چیز کا میں کوئی نئی بات نہیں کر سب کو پتا ہے یہ پاکستان کے اصلی مسائل کون ہے پاکستان کو لوٹنے والے کون ہے لیکن اس کو روکنا کسی پچیس کروڑ لوگوں کے ایک آدمی کے سوا میں سمجھتا ہوں کسی کے پاس اس کا حل موجود نہیں اور وہ دیکھیں آرمی چیف پاکستان اور وہ اب دیکھیں کس حد تک کس چیز کو سیریس لیتے ہیں کس حد تک وہ طاقتور ہیں ان کو کون سی چیزیں روک رہی ہیں کہ ابھی تک احتساب پیسکتی سے انہوں نے ابھی سٹیپ نہیں لیا میرا گلہ یہ تھا میں ہمیشہ یہ کہتا تھا یہ کون سی واشنگ مشین ہے نئی واشنگ مشین ہے کہ آ کے ایک سیکنڈ کی ویڈیو میں کہیں کہ میں نو مائی کے واقعے کو کنڈم کرتا ہوں اور عربوں کی کرپشن کے ساتھ آپ واپس اپنے گھر چلے جائیں یا فلائے کر کے جہاں مرضی چلے جائیں یہ کون سی واشنگ مشین ہے لیکن وہ سکتا ہے کہ وہ ان کی کوئی حکنگ تعملی ہو لیکن اگر آج ایک حافظ قرآن ماشاءاللہ اگر حافظ قرآن بھی پاکستان کو نہ مچا سکا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد آپ کو آپ کو امید ہی نہیں رکھنے چاہیے اس کے بعد آپ کو چاہیے کہ آپ سر نگوں کر کے اپنے غلامی کو ایکسپٹ کریں اور آپ کام کرتے رہیں ان پریڈش ایجنٹوں کے بچوں کے لیے ساری صاحب سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے اوپر نئے کریمینل کیسز کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں پاکست امریکہ کے اندر اس وقت جس طرح میں اگر اس کو یہاں سے شروع کرنا چاہوں گا کہ جمہوریت کا ڈکلائن ہے پوری دنیا کے اندر اتھارٹیریانزم رائز پر جا رہا ہے جو لوگ منتخب ہو کر بھی آ رہے ہیں they behave like dictators وہ اپنے departments کو use کرتے ہیں legislation کو وہ بلکل مافیا style assemblyوں کو چلاتے ہیں judiciary ان کی جے میں ہوتی ہے media ان کی جے میں ہوتا ہے اور وہ حتیٰ کہ وہ پورے اپنے ملک کے پورے جو جو ایک ڈکٹیٹر کے پاس طاقت ہوتی اس کو enjoy کرتے اب پچھلے دور کے اندر اس کا تھوڑا سا میں background بتانا چاہوں گا امریکہ کے اندر جب بھی نیا president آتا ہے وہ چار ہزار جابیں نئی create ہوتی ہیں واشنہ ڈی سی کے اندر اور انہوں اپنے لوگوں کو وہ اس پر appoint کرتا ہے جو اس کا mandate enforce کرتے ہیں ڈانلڈ ٹرم صاحب جب election جیت کر آئے تھے تو وہ اپنے چار ہزار لوگوں کو appoint کرنے سے سے قاصر رہے ہیں براک اوبامہ دور میں جو لوگ appoint ہوئے تھے وہ آج بھی واشنہ ڈی سی میں بڑے بڑے قلیدی عوضوں کے اوپر موجود ہیں بالخصوص FBI اور Department of Justice کے اندر وہی لوگ بیٹھے ہیں جو براک اوبامہ نے appoint کیے تھے ایک تو پھر اس کا اس کا نقصان یہ ہوا تو ایک تو یہ تھا کہ ڈانلڈ ٹرم صاحب اپنا agenda enforce نہ کر سکے دوسرا وہی لوگ اس وقت بھی ان کے خلاف کام کر رہے تھے اور آج بھی کام کر رہے ہیں اب میں اس پہ یہ دیکھنا چاہوں گا کہ اگر دیکھا جائے حقیقتا جو جتنے چارجز آج لگایا جا رہے ہیں چھے جنوری سے چار سال یہ خاموش بن کے کیوں بیٹھے رہے ہیں تماشاں کیوں دیکھتے رہے ہیں آج ہی کیوں ضروری ہیں یہ سارے کیسز پھر ٹائمنگ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی پریزڈینسی ڈیکلیئر کر دی ہے تو آج ان کا چھے جنوری چار سال پرانے کیسز پہ آج ان کو ڈائٹ کرنا شروع کر دیا ہے لیکن جس طرح میں نے کہا ہے کہ اس وقت جمہوریت ڈیکلائن میں ہے اور جو بھی پاور میں آتا ہے اس کا دل ہوتا ہے کہ میں تاہیات ہی پاور میں رہوں اب ایک ڈیفائنی مومنٹ پہ امریکہ پہنچ چکا ہے امریکہ کی ریپابلکن پارٹی بلکہ امریکہ پہنچ چکا ہے ڈانلڈ ٹرم صاحب کی طرف سے ریپابلکن پارٹی کی طرف سے ایلیگیشنز ہیں ہوتی ہیں ہمیشہ کہ امریکہ کے اندر الیکشن الیکشن میں بھی فراد ہو رہے اب اس کو اگر دنیا میں دنیا کے دوسرے ممالک سے جب کمپیر کیا جائے تو واقعی کسی حد تک یہ ٹھیک ہے کہ آج الیکشن ایک آٹ بن چکا ہے آج پولیٹیکل انجینرنگ ہر جگہ ہو رہی اور یہ بھی ایک ڈیموکریسی کا علمیہ ہے آج وہ کہتے ہیں کہ ریپابلکن کہتے ہیں کہ دو ہزار بیس کا الیکشن ہم سے چوری کیا گیا تھا اور آج بھی ڈانلڈ ٹرم صاحب کہتے ہیں کہ اگر فیر الیکشن الیکشن ہوئے تو میں جیت جاؤں گا لیکن جس طریقے سے بھی دیکھا جائے اس اگلے الیکشن میں اگر ریپابلکن پارٹی نہیں جیتی تو میرے خیال میں امریکہ جو چائنہ مارڈل ہے اس کے بعد ریپابلکن پارٹی ختم ہو جائے گی پہلے بھی انتشار کا شکار ہے اور اس کے بعد لوگ مزید مایوس ہو جائیں گے الیکشن کے اوپر اپنا فیت چھوڑ دائیں گے آج بھی اگر دیکھا جائے جب امریکہ کے اندر الیکشن ہوتے ہیں تو صرف جو ففٹی پلاس لوگ ہوتے ہیں وہی ووٹ ڈالتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ جتنے بھی اس وقت کینڈیٹ ہیں سالے سیمڈی پلاس ہیں تو یہ نئی جنریشن کا جمہوریت کے اوپر اعتماد جو ہے وہ پہلے بہت کمزور ہے بلکہ ختم ہو جائے گا تو یہ ایک ایسا سلسلہ چل رہا ہے اس وقت امریکہ کے اندر بھی جس سے پوری دنیا کا بیلنس غراب ہو چکا ہے کہ ایک سپر پار جو ہے نہ ان کی انٹرنل ان کے کو پالیسیز نظر آ رہی ہیں اور نہ فارن پالیسی ایکسٹرنل میٹرز امریکہ کے کمزور ہونے کی وجہ سے دنیا کا بیلنس خراب ہو چکا ہے یوکرین وار ہے اس کے بعد اگلا تائیوان جو ہے وہ بھی جاتا نظر آ رہا ہے کیونکہ امریکہ کے اندر خود امریکہ کمزور ہے قابل ان کے ہاتھ سے نکلا ہے اور بہت برے طریقے سے رسوا ہو کے نکلے تھے قابل سے اور روسی کی وجہ سے ان کی فارن پالیسی پہ آج کوئی اعتماد نہیں ہے سعودی اریبیا بھی چینہ کی کیم میں جا چکا ہے اور دوسرے کئی مبالک بھی چینہ کی طرف دیکھ رہے ہیں امریکہ امریکہ کے پاس ان کے مصاحب کا کوئی حل نہیں بہت شکریہ ساجے صاحب پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے ناظرین اپنا فیڈ بیک ہمیں دینا مت بھولئے گا اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور ساجے تارے سب کو اجازت دے ناظرین اپنا بہت خیال رکے اور اللہ حافظ پکستان زندہ